بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیئے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا ان سے کہ تم مجھے ان سب چیزوں کے نام بتلاو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو فرشتے بول اٹھے آپ کی ذات پانک ہے جو کچھ آپ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہے سبق نمبر دس میں یہ بات ذکرہ کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سوال کا جواب ایک تو حاکمانہ انداز سے دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی مجھے جو پتا چل سکتا ہے وہ تم کو پتا نہیں چل سکتا لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاور کے ذریعے اور اس طرح کے جواب کے ذریعے سامنے والے کی صرف زبان ہی بند کی جا سکتی ہے اس کے دل و دماغ میں سے سوال کو ختمہ نہیں کیا جا سکتا لہذا ضروری ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا جواب حکمانہ انداز سے عملی طور پر پریکٹیکلی سمجھا کر کے بھی دیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے طریقے سے بھی فرشتوں کو جواب دیا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا کہ تمام کائنات عالم کے نام ان کی خاصیتیں اور ان کی نشانیاں جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں رکھی گئی تھی فرشتوں کی فطرت فرشتوں کا نیچر اور ان سب کاموں کے لئے بلکل مناسب اور شٹیبل نہ تھا چنانچہ دنیا کی ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا مثلا دنیا کی فائدہ من اور نقصان دے چیزیں اور ان کی خاصیتیں اور ان کی نشانیاں اسی طرح ہر قوم کے مزاج ان کی طبیعتیں اور ان کی نشانیاں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لئے فرشتوں کی طبیعتیں بلکل متحمل نہیں فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے انسان کی اندرونی خواہشات کا کیا اثر ہوتا ہے کسی چیز سے نشا کس طرح پیدا ہوتا ہے سامپ اور بچھوکا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواس و آثار کی دریافتہ فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بلکل علاہدہ چیز تھی یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا چنانچہ انہی کو سکھلایا گیا اور خاص بات یہ کہ قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کوئی تعلیم کسی تنہائی میں اکیلے میں فرشتوں کی غیر حاضری میں دی گئی ہو اس لئے ہو سکتا ہے کہ تعلیم تو آدم علیہ السلام اور فرشتے سب کے لئے عام ہو مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھا سکنا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا لہذا وہ سکھ گئے اور فرشتوں کی طبیعت میں نہ تھا چنانچہ وہ نہ سکھ سکے اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی کے پانچوے درجے میں ایک استاد سبق پڑا رہے تھے دورانے سبق کالیج میں سے سائنس کے دو اسٹوڈن تشریف لائے اور عربی کا سبق سننے لگے ایک گھنٹہ سبق چلنے کے بعد استاد صاحب نے طلبہ سے پوچھا بات سمجھ میں آئی طلبہ نے کہا جی ہاں استاد جی پوری بات سمجھ میں آگئی پھر کالیج سے آنے والے دو اسٹوڈن سے پوچھا آپ کو بھی سمجھ میں آگیا تو مسکرانے لگے یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ میں آبی نہیں سکتا کیونکہ دونوں کے پڑھائی کے میدان بلکل مختلف ہے ٹھیک یہی معاملہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بیچ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم تو سب کو دی لیکن آدم علیہ السلام اس کو سکھ پائے اور فرشتے اس کو نہیں سکھ پائے کیونکہ دونوں کے کام کا میدان پورا الگ الگ تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو بلکہ آدم علیہ السلام کے فطرت اور نیچر میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفری نش سے ودیعت کر دیا گیا ہو جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے بدک کا بچہ تیارنا جانتا ہے اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے تو ان کو کیوں نہ سکھائے گیا مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا کیونکہ فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر فرشتے ہی نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے خلاصہ یہ کہ زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خاصیتیں اور نشانیوں کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھا اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ جاننے والے اور زیادہ افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی یا یہ کہ زمین کے خلافتوں نیابت کے لئے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ مناسب ہے تو ان چیزوں کے نام اور خواس بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنی ہے یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایہ کے مزاج طبیعتوں اور ان کے خواسوں آثار سے پرا واقف ہو اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمارانی کر ہی نہیں سکتا جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ بوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہیں اگر اس کی عدالت میں کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق کوئی دعویٰ پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا گرز اس واقعے سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لئے صرف معصوم ہونا نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پرا واقف ہو ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے سمرات کو جانتا ہو اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ فرشت اس خدمت کے لئے زیادہ مناسب ہے تو ان چیزوں کے نام اور خواست بتلاو فرشتوں کا اظہار رائی چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور و تکبر یا اپنا استحقاق جتلانے کے لئے نہیں بلکہ محص اپنے خیال کا اظہار ایک نیازمن اور فرمابردار خادم کی طرح اپنے خدمات پیش کرنے کے لئے تھا اس لئے فوراً بول اٹھے قَالُوا سُبَحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پاک ہے آپ ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم والی اور زیادہ افضل مخلوق بھی موجود ہے اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لئے وہیں موضوع اور مناسب ہے دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی کہ انسان کھنریزی کرے گا اور فساد فیلائے گا کیا انہیں گیب کا علم تھا یا محس اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہی سمجھا تھا اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیئے تھے جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکرہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافتہ کیا اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو جو باتیں بتلائیں اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد اور خنریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لئے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے اس کا جواب حق جلل شانہوں کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دیا گیا اور فساد و خنریزی سے جو شبہ اس کے استحقا کے نیابت پر کیا گیا تھا اس کا جواب جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافع سمجھ رہے ہو در حقیقت وہیں اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی فساد کو ختم کرنے کیلئے ہے جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بیجنے کی ضرورت ہی نہیں الگرز یہ بھی بتلا دیا گیا کہ منشاہ الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیئے جس سے کسی گناہ و خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا جو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیعاتین پیدا کر دیئے جن میں نیکی اور بلائی کی صلاحیت نہیں اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاہ خداوندی ہے جس میں خیر و شر نیکی اور بدی کا مخلوق مجموعہ ہو اور جس میں بلائی اور برائی کے دونوں جذبات ہو اور پھر یہ مخلوق یعنی انسان جذبات شر کو مغلوق کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضا خداوندی کا خلعت حاصل کرے اس قصے آدم علیہ السلام اور ناموں کی تعلیم کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں مختلف زبانوں اور لوگتوں کا چلن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت کا مظاہرہ ہے اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے اور بغیر دیکھے وہ ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر سکتا ہے اس واقعے میں قرآن حکیم کی یہ بلیک الفاظ بھی قابل نظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاو تو لفظِ انبیعونی ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے بتلاو اور جب اسی بات کا آدم علیہ السلام کو خطاب ہوا تو لفظِ انبیعہم فرمایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان سب چیزوں کے نام بتلاو تو آدم علیہ السلام سے اس طرح نہیں کہا گیا کہ مجھے ان سب چیزوں کے نام بتلاو بلکہ یوں کہا گیا کہ فرشتوں کو بتلاو اس طرزِ بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم اور استاد کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالبِ علمہ کا جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت تفوق اور بڑھ طریقہ ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے اب آخری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ جس جس کا ان کو علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں علمت دے دیا گیا بہرحال آیت نمبر اکتیس بتیس اور تینتیس کی تین آیتوں کی تفسیر ہو گئی البتہ آیت نمبر تینتیس کا ترجمہ باقی ہے وہ بھی کر لیا جائے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم اقل لكم انی اعلم انی اعلم غیب السماوات والارد واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دو چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دئیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھیج جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے ان سب کا بھی علمہ ہے بہرحال آج کا سبق پورا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی